اسلام علیکم دوستو میں ہوں آمیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل سیکھو آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے یوٹیوب چینل کا نام چینج کر سکتے ہیں آپ ذکرین سوچے ہوں گے کہ یوٹیوب چینل کا نام چینج کرنا کونسی بڑی بات ہے لیکن دوستو میں بتا دوں کہ یوٹیوب کی طرف سے ایک لیمٹ ہوتی ہے اگر وہ کراس کر جائیں تو پھر تین مند تک ہم کبھی بھی چینل کا نام چینج نہیں کر سکتے لیکن آپ پرشان ہونے کی کوئی بات نہیں میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ آپ کس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے چینل کا نام چینج کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لال بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل لائکن کی گھنٹی کو آن کر لیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فورا نوٹفکیشن مل جائے شکریہ آئیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو جی میں اپنے گوگل کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اوپر سرچ بار پر کلک کروں گا اور اوپر لکھوں گا گوگل پلاس تو گوگل پلاس لکھ کے میں سرچ کرتا ہوں سرچ کرنے کے بعد آپ کو یہ دوسرے نمبر پر دیکھ رہا ہوگا گوگل پلاس تو آپ نے جس اس پر کلک کر دینا کلک کرنے کے بعد جہاں پر آپ نے اکاؤنٹ لاؤگن کرنا ہے تو میں نے لوگن کیا ہے لوگن کرنے کے بعد آپ نے جس تین لینو والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کی سیٹنگ کھل جائے گی تو آپ نے جس پر فائل پر کلک کر دینا ہے پر فائل پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نیو پیج اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے جس ایڈٹ پر فائل پر کلک کرنا ہے ایڈٹ پر فائل پر کلک کرنے کے بعد اوپر آئی بٹن جو بنا ہے اس پر کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد جہاں پہ آپ نے پنسل والے آئیکن پہ کلک کرنا ہے اور جہاں پہ میں دکھاؤں گا کہ اپنے یوٹیوب چینل کا نام چینج کر کے کہ یوٹیوب میرے چینل کا نام چینج کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو آئیں دیکھتے ہیں تو میں چینج کرتا ہوں اپنا نام چینل کا نام دینے کے بعد میں جس اوکے پہ کلک کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ چینج ہوتا ہے کہ نہیں یہ آپ دیکھیں کہ یوٹیوب والوں نے میرے چینل کا نام چینج نہیں کیا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ چینج کر چکے ہیں آپ تین مند تک چینج نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں میں آپ کو چینج کر کے دکھوں گا اپنے چینل کا نام تو میں بیک چلا جاتا ہوں بیک جانے کے بعد آپ نے تین ڈاٹ والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کی سیٹنگ کھل جائے گی تو آپ نے جرس نیچے جہاں پر لکھا ہے سیٹنگ پر کلک کر دوں گا کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نیو پیج اپن ہوگا آپ نے اس پیج پر نیچے آ جانا ہے نیچے چلے جانا ہے آپ نے یہاں پر اپنا پاسفرٹ دے دیتا ہوں پاسفرٹ دینے کے بعد آپ نے نیچ کر دینا ہے نیشٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نیو پیج اپن ہوگا تو آپ نے اس پہ بھی نیچے چلے جانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ نے جسٹ یہ دو جو لینے ہیں اس کے آگے ڈبے بنے ہوئے آپ نے اس میں کلک کر دینا ہے دونوں میں کلک کرنے کے بعد آپ نے جسٹ ڈیلیٹ بھی کلک کر دینا ہے اور ہو سکے تو یہ اوپر جول صاحب کو لکھا ہے تو یہ پڑھ لیں پہلے اب یہاں پہ ایک نیو پیج اپن ہو چکا ہے یہاں پہ آپ سے یوٹیوب کوئی ایک کوسٹن پوچھے گا تو آپ نے جسٹ ایک کوسٹن دے دینا ہے تو آپ نے جسٹ یہ پہلے والا جو ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر کے سممٹ کر دینا ہے تو سممٹ کریں گے تو یہ آپ کا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے بیک چلا جانا ہے اور یہ جو پیج آپ نے کھولے تھے یہ پیج ختم کر دینا ہے پھر نیو پیج کھولنا ہے اور گوگل پھر گوگل پلاس لکھ کے سرچ کرنا ہے تو گوگل پلس سرچ کرنے کے بعد آپ نے یہ دوسرے نمبر پہ جو گوگل پلس آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا گوگل پلس اوپن ہو جائے گا تو یہ اوپن ہو چکا ہے تو اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کی جی میل کا جو یوٹیوب پہ لگا ہوئے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تو آپ نے جہاں سے جوائن کرنا ہے تو اگر آپ باہر سے بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر یہاں سے نہیں تو اندر سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے جوائن گوگل پلس تو آپ نے جس جوائن گوگل پلس پہ کلک کر دیں گے تو آپ جوائن ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں یہ آ گیا اب آپ نے یہاں پہ وہ نام دینا ہے جو آپ نے چینج کرنا تھا یوٹیوب چینل کا تو وہ یہاں پہ نام دے دیں تو میں جس یہاں پہ اپنا جو پرانا یوٹیوب چینل کا نام تھا وہ دے دیتا ہوں تو نام دینے کے بعد میں جس کریٹ پروفائل پہ کلک کر دوں گا یہاں پہ آپ نے اگر پکس لگانی ہے تو لگا سکتے ہیں نہیں تو وہی رہنے دیں جس سیف پہ کلک کر دیں سیف پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے چینل کا نام چینج ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اپنے لوگو جو ہے اس پہ کلک کروں گا اور وہاں پہ بھی جا کے دکھوں گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کا نام چینج ہو چکا ہے اب میں آپ کو اپنے یوٹیوب کو اوپن کر کے بھی دکھاتا ہوں تو میں یوٹیوب پہ کلک کرتا ہوں اور اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد میں تھوڑا زوم کرتا ہوں زوم کرنے کے بعد اوپر جو لوگو بنایا ہے اپنے چینل کا اس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی میرے چینل کا نام چینج ہو چکا ہے اب میں آپ کو اپنے می چینل میں بھی جا کے دکھاتا ہوں تو میں جس یہ تین لائنے والا آئیکن اس پہ کلک کرتا ہوں اور می چینل پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کا نام مکمل طور پہ چینج ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر ویڈیو کے مطلعے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ ضرور کریں اب ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ